سب سے پہلے بات سوہاکپور کی کرتے ہیں سوہاکپور کے چار سو کی آوادی والا بچکوہ کاؤف پانی کے لیے سنکٹ سے جوج رہا ہے گاؤپ میں چھپن پریوار رہتے ہیں جن میں پنچیانوے فیشتی آدی واسی ہیں بھیشن گرمی میں بینا پانی کے لوگ جیون یاپن کرنے کو مجبور ہے اتنا ہی نہیں ہے گرامین پینے کے پانی کے لیے چلچلاتی دھوپ میں دن میں کئی بار بیل گاڑی سائیکل یا پھر کسی انی سادھن اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پیدل جا کر اور پانی لاکر اپنے اور اپنے پریوار کی پیاس بجھاتے ہیں تو وہی جن کے پاس سادھن کی سوہدہ رکھی ہیں وہ پیجل یا پلکمتی ندی کی جھیری سے دوشت پانی پیرے سے اپنے پریوار کی پیاس بجھا رکھے ہیں ویسے ایسا نہیں کہ پرشاستر نے پانی کے لیے کوئی اپائے نہیں کیا ہے نل جل یوجنہ کے تحت پرشاستر نے سبھی کو جل دینے کا کام کیا لیکن یہ یوجنہ بھی تقریباً چھ ماہ میں بند کھو گئی لیکن اس گاؤں کے آس پاس کے چھتر میں جل کی پورتی نہیں کر سکے یہاں پر پندرہ بول چھے کوئے اور چار تالاب کھو دے گئے لیکن سبھی بیکار کھو گئے دو کلومیٹر دور کوئے ہیں جن کا پانی مانچ اور پیل تک ختم ہو جاتا ہے اور گاؤں کے لوگ مئی جون میں پانی کے لیے ترستے ہیں وہی اس بار تو مارچ میں ہی پانی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے گاؤں کے کنارے ایک کوا ہے لیکن اس کا پانی پینے یوگ کی نہیں بچا ہے اس کا پریوگ صرف کاموں میں کیا جا سکتا ہے پانی پینے کے لیے لے جاؤں گے گتہ دیر بار پانی نکلے گا آدھے گھنٹے بار روز پریشان ہو پانی 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 سکتا ہے پہلے گھنڈا پائی نکلتا ہے ہاں دیر میں سناتے چھر اوالکنے لے جاتے ہیں ایک بار خود جائے شروع نا پھر بچہ لے گی جب تو پانی رہے گا نا دیام جب تک لگ لے گی پانی نہیں رہے گا پھر پھر سک جائے گی کواب جائیں گے کواب جائیں گے کواب جائیں گے کواب ہی دور ہے دور ہے تو کب سے سمجھتا یہ پانی گی پانی بچوام بہت دن سے سمجھتا اور زیادہ جوانکاری کے ساتھ سوراج سمباداتا دیویندر فنلینگ پر موجود ہے دیویندر کتنے لمبے سمجھ سے یہ سمجھتا ہے اور آخر رہ کیوں اس سمجھتا سمجھتا نہیں ہو پا رہا ہے ہم اپنے دسوں کو بتا رہا ہے پچھلے دس سال سے گرام بچوام میں یہ سمجھتا ہے ہر سال درمیوں کو درمیوں کو اتن ہو جاتی ہے لیکن اس بار مات کے مہینے میں یہ پانی کی سمجھتا ہے درمیوں کو پریسانی ہو رہی ہے نہیں تو کیا کوئی سننے والا نہیں ہے آخر کیوں یہاں پر یہ سمجھتا ہے سمجھتا نہیں ہو پا رہا سننے والا تو بہت ہے دورہ بھی بہت یہاں پر بستک کی گئی ہیں لگوہ پر ایک کروڑ روپے سے یہاں پر سرکاری کام کیا گیا ہے یہاں پر نلجل یوجنا تارام بھی کی گئی ہے جو کی کبھل اس لئے دو سال سے یہاں چل رہی ہے لیکن اس بار دیوانی کے بات سے ہی بلکل نہ دیوانی کے بات میں رکھنا چاہوں گا ہمارسا سچے ساہف سنگ جی فون لین پر موجود ہیں ساہف سنگ جی بہت بہت سواراج ایکسپریس پر آپ کا یہ جو چھپن پریواروں کا یہ بچھوہ گاؤں ہیں یہاں پر پانی کی سمجھے آپ تک کوئی جانکائی پہنچی ہے سار میں پہنچا ہوں سار میں پہنچا ہوں جی جاتے سے ہی پتہ لینا ہے سار میں پہنچا ہوں سار میں پہنچا ہوں کل سوچارو ہوگی ہے سار میں پہنچا ہوں نہیں تو لوگ تو کہہ رہے ہیں پچھلے دس سال سے اس طرح سے پریشانی ہو رہی ہے سرکار کام کر رہے ہیں آپ لوگ عدیکاری لوگ کام کر رہے ہیں لائن وہاں بچھا دی گئی نل جل یو جنہ کی لیکن وہ بھی چھوہ مہینے بعد بند کر دی گئی کیوں پہنچا ہوں ان کو روز نہیں مل پا رہا ہے سار میں پہنچا ہماری ہماری نیچوں بھی ہوگی تھا پہنچا ہوں ہم تو کب تک دیں گے پانی اس پوری گھرمی میں ان کو ہم کے گھر میں نل میں سے پانی مل جائے گا ہاں مل جائے گا بجھلی کی ہماری تقلی کی بلکسن کی بھیستہ کر رہی ہے ہم کی وہ لائٹ پہنچا ہوں تیو بیل سوک گئے ہیں کوئے بھی سوکنے کی کگار پر ہے پھر کیسے دھو گے پانی کب کریں گے صاحب جی کیونکہ ابھی جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو جھیری ہوتی ہیں نا ندیوں کی چھوٹے چھوٹے پوکر جو بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گڑھے جو ہو جاتے ہیں ان میں سے یہ لوگ پانی بھر رہے ہیں میں آپ پی سکتے ہیں سا پانی نہیں تو نلجل یوجنہ ہے نلجل سے پانی پہنچ سکتا ہے نا کئی دوسری جگہ سے کوش اگواز سے بھوپال تک پانی آ گیا گجرات تک چلا گیا سر وہ اسی اسکین پہ وہ پیلان بنا کے سر وہ کیار کیا ہے سر پانی کی تینے لیکن چھ مہینے بعد واپس بند کیوں کر دیا سر وہ گاؤں والوں نے بھی کیا تھا سر نلجل یوجنہ آپ ادھکاری لوگ نل لگانے گئے ہیں لگا دیا لائن بچھا دی گئی پھر بند کس نے کر دیا گاؤں والے بند کر دیں گے کھوٹ کے سر وہ سر پانچ بھی ایسا کل ہم نے میٹنگ رکھی تھی سر ہم ساڑے نو بجے تک وہاں میٹنگ کرتے رہے سر تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے تین مہینے کے لیے تو کہل رہے ہیں ہم نے ہی آویدن دے کے آئے تھے بجلی بیواغ میں کہ ہم کو بل بھی نہ دیا جائے اور ابھی ہم تین مہینہ ابھی ہم اس کو بند چاہ رہے ہیں آپ واپس عدیقاریوں کے پاس جائیے اور جو نچلے عدیقاری ہیں جو سب لوگ ہیں ان سب کو بھی بولیے کہ یہاں اگر گاؤں میں پانی نہیں ملا تو میں خود درنے پر بیٹھ جاؤں گا میں پھر ان لوگوں کے لیے آگے آواز اٹھاؤں گا آپ کریے کوشش کریے ان گاؤں والوں کو پانی پہنچائیے پانی پلوائیے جلدی سے جلدی یہ سمجھے کا سمادھان ہو پائے گا پانی پہنچ گیا کل رات نہ پہنچ گیا آٹھ بجے تر باڑی پہنچ گیا اور اب وہ آواز کو مطلب لسترب نہیں ہونے دینے چل یہ بلکل یہی کوشش کریے گا پوری گرمی میں ان کو بیلگاڑی سے چلچلاتی دھوپ میں پانی لینے نہ جانا پڑے جی سر چلی بہت بہت شکریہ ہمار ساتھ چرچہ میں جو نیکل کے سوراج سنبادہ تھا ہمار ساتھ فون لین پر موجود تھے آپ کو بہت بہت شکریہ